السلام علیکم، ایڈس بانی ہیر سلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یار، آج کوئی ویلوگ شلوگ نہیں بنا رہا ہے جو آج کل ایشو چال رہا ہے میرا جسم، میری مرضی پر تو اس کے بارے میں کچھ ویڈیو بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں، اچھی لگیں گی آپ کو کیونکہ ویسے تو اتنا بڑا یوٹیوبر میں ہوں نہیں پر جو ہرٹ ہوا تو اس کے لیے میں یہ کلپ بنا رہا ہوں سو انجوئی کرنا اور کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو میری رائے کیسی لے گی موسیقی جاتا ہوں وہ پڑھیں آپ مطلب وہ دیکھیں ویڈیو پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ یار کون غلط ہے کون صحیح ہے میرے اندازے سے ماروی سمجھ میں بہت غلط باتی کیوں کیونکہ جب اندازوں کو کوئی ضد پر لے آتا ہے نا تو پھر اس کو آدمی بات ہے غصہ آجاتا ہے اور ہمارے جو انکر ہیں ماشاء اللہ سے وہ جو صحیح ہے اس کو ہی غلط کر رہے ہیں اس کو صحیح بتا رہے ہیں کیونکہ عورت ہے عورت کے چلو مانتے ہیں عزت ہوتی ہے بہت ہو ہمیں چاہیے ہمیں تو پہلی بات تو یہ ان کو سارے حق ملے ہوں ہیں رائٹس ہیں ان کے بعد وہ کس چیز کی مرضی مانگ رہی ہیں کس چیز کا جسم اپنا بتا رہے ہیں کیونکہ آج سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنا دیا جائے تھا اس کی تو کوئی وجود ہی نہیں تھا اس ٹرین یہ میرے نبی پاک کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹی نوازی ادھر سے بیٹی کا سلسلہ شروع ہوا بیٹی کو اس کے حد ملے اس کی ہر رائٹس ملے کیونکہ ایک جملہ سا بنایا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہی تمہیں زمین میں گار دیا جاتا تھا اب اسی زندگی دینے والے اسلام سے آپ ازادی چاہ رہے ہو کیا ازادی چاہ رہے ہو مجھے آپ یہ بتا دوں مانگا مولاہو فی مسعہ یا اخواتی سیرور فی نوری تیری جو مباری سامت شایدہ ہوں اوٹی کا ہوتی کا ہوتی کا ہوتی کا ہوتی کا ہوتی کا امی پاک کھتان میں تھی ابھی بھی امریکہ تب جوگل میں جا کے پکچر دیکھیں ہر پکچر میں اس نے اماتیا پہ بینجی لگائی ہوئے ہیں اس کے آمد صاحب ہے آپ کو چھے بتا دیں یہ کوئی مسلمان کرتا ہے وہ اسے محفظ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے اور یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو جو لڑکی ہیں میچور لڑکی ہیں ان کو یہ کیا بتانا چاہ رہی ہے اور دوسری بات کہ جو پلے کارڈ لے کے جاتی ہیں یار ایزا بردر ایزا بھائی ایزا بہت برا لگتا ہے انسان کو جب آپ کو دیکھو کوئی لڑکی کسی کے ہاتھ میں ایسا پلے کارڈ ہو آپ کو دیکھو خود شرم آئے گی کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے ان کو اتنی بھی عزت نہیں ہے اپنے گھر والوں کی اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی اپنے باپ بھی ان کی عزت کو سڑکوں پر اچھال رہی ہے پہلی بات تو یہ کوئی بھی غیرت مند لڑکی ہو رہا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کیونکہ اس کو ہر رائٹس ملا ہوتا ہے کچھ ایسی چیز نہیں ہے ایک دوسری بات یار ایسا ایک ہاتھ میں بول بھی نہیں سکتا خود بھی مجھے اگر اگر عورت کو اس کی رائٹس مانگنے لیے ہیں ایسا ڈیزم طریقے سے ہاں مانتا ہوں کہ کوئی رائٹس ہیں جو ان کو نہیں ملے ایسا ڈیزم طریقے سے مانگ سکتی ہیں یہ سڑکوں پر اکتر کون سی بات ہے کیا آپ پلیکارٹ اٹھائے ہوئے میرا جسم میری مردی اور بہت گندے بیلے پلیکارٹ ہیں یار شکرمی آئی آپ کے آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ کو بھی گلٹی فیل ہوا ہوگا یہ کہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں اس بندے نے بہت اچھی بات کی ہے اور میں ماروی سرمت کے بلکل خلاف ہوں بابا ہی فرماتے ہیں کہ 95% پاکستانی عوام خلیلو رمان کے ساتھ ہے اور جو پانچ پرسن ساتھ نہیں ہیں وہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ماما ہماری شکل پاپا سے کیوں نہیں ملتی پوچھتے ہیں اس ماہ کی جگہ پہ ماروی سرمت ہونا چاہیے تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ ہماری شکل باپ سے کیوں نہیں ملتی تو سوگائی کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے تو انڈ کرتا ہوں پہلے تک تو میں ماروی سرمت کو بھی نہیں جانتا خلیلو رحمان صاحب کو بھی نہیں جانتا پر یہ کچھ دنوں سے ان کی پڑی تذکرے چل رہے تھے تو میں نے کہا دیکھ لے تم کیا سینے جب دیکھا میں نے تو مجھے اپنی طرف سے خلیلو رحمان صاحب پر بہت فخر محسوس ہوگا انہ نے بہت اچھی بات کی ماروی سرمت کے خلاف یہ ہوتی کون ہے آپ خود جانو کوئی فوراں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی لوگوں کو لڑکیوں کو غلط راہ پہ لے کے جا رہی ہے اور دوسری بات ماروی سرمت کے لیے یہی کوئی پلیننگ چل رہی ہے یہ میری آپ کی یہ آپ کی ماں بہن میری ماں بہن کے لیے نہیں ہے یہ کمنگ جنریشن کے لیے ہے آپ خود سوچو آگے جنریشن جب آئے گی انہی لڑکیوں سے ہی بنتی ہے نسل بڑھتی ہے یہ کیا دکھائیں گے اپنے بچوں کو وہ تو بچپن سے ہی ان کو خراب کرنا شروع کر دیں گی کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اگر آگر میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو بریار بنانی مجھے لازمی تھی کیونکہ مجھے بہت گلٹی فیل ہوا اس بات میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کومنٹ میں آخر میں بتانا کہ کیسی لگی میری رائے آپ کو کیسی لگی تینکیو گائز اللہ حافظ